موسیقی موسیقی اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں جب آئے موت خاکے تیبہ ملک جسم پر میرے جب آئے موت خاکے تیبہ ملک جسم پر میرے سپر دے خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے میں سپر دے خاک کر دے نا سجا کر ان کے کوچے میں کسی صورت یہاں اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں ہمیں بادے سبا لے جا اوڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں بادے سبا لے جا اوڑا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں جا کر ان کے کوچے میں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدی نیا دن رمضان سپیشل کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلام ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے نقص یعنی خواہشات کی پیروی کرنا خواہشات پر انسان خواہشات ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کسی چیز کی تعریف سن کر یا کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کر یقیناً ہر ایک دل یہ لل چاہتا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس ہو یہ چیز ہمارے پاس موجود ہو جیسا کہ کسی کے پاس اچھا موبائل آپ دیکھ لیں کسی کے پاس آپ مہنگی گاڑی دیکھ لیں کسی کے پاس آپ بڑا گھر دیکھیں اس کے علاوہ انسان اچھے اور برے کی پرواہ کیے بنا بھی نفس کی پیروی کرتا ہے اور غلط کام میں لگ جاتا ہے نفس کا کام ہمیں مختلف ہیلے بہانوں سے ناجائز خواہشات کی پیروی کرنے پر اکسانا لیکن ہمیں نفس پر کابو رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گا بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت آزاب ہے اور اسی حوالے سے ایک حدیث بھی شیئر کریں گے آپ سے اور پھر اس پہ ہم گفتگو کریں گے تو تمام نبیوں کے سردار دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں پہلی ہر ستمہ میں گم رہنا دوسری نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور تیسری اپنے آپ پر فہر کرنا تو سوچیں کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ یہ تباہی میں ڈال دی اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے لاسٹ جو پوائنٹ میرے نبی نے بیان کیا کہ اپنے آپ پر فخر کرنا یعنی فخر کرنا غرور کرنا کہ ہم بعض اوقات غرور کر جاتے ہیں اپنے اوپر ہم تو بڑے وہ ہیں پھنے خواہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اگر بیان زباں میں کہوں کہ ہمارے پاس تو فلانا گھر ہے ہمارے پاس تو فلانی گاڑی ہے اور پھر دوسری بات اس کو بڑھ چڑھ کے ہم بیان کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں یہ بہت غلط ہے اسلام میں میرے پیارے دین میں اس کی سختی سے ممانیت ہے اور اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے جو کہ ہر عام انسان کی زندگی سے ریلیٹیف ہے بلکل تو اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے مذہبی سکولر مفتی محمد وسیم ساکیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا محمد صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ باکر آپ کی تشریف آوری کا آپ ہماری سٹرانسومیشن کا ما شاء اللہ سے باقاعدہ حصہ بن چکے تو اس کے لئے تو پیش گئی شکریہ اچھا نفس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سوال سے میں آغاز کروں گا خواہش اور نفس کہ ایک ہی چیز ہے یا دو ہی الگ چیز ہے کہ ایک چیز دوسرے کو دوسرے کی ڈرائیونگ فورس ہے دیکھئے نفس جو ہے بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان کے بدن کے اندر رکھ دیا گیا یہ بہت کہہ سکتے ہیں آپ کے بہتی لطیف جسم کہلاتا ہے بہتی لطیف باریک چیز کہلاتی ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے جسم میں ایک روح رکھی گئی ہے روح بھی ایک لطیف چیز ہے اسی طرح نفس بھی جو ہے وہ ایک لطیف چیز ہے جو ہمارے جسم میں موجود ہے البتہ ان دونوں کے کام الگ الگ ہیں الگ الگ روح اچھے اخلاق اچھی آدات اچھی سوچ اچھی نظر و فکر اور جسے ہم کہتے ہیں اخلاق حسنہ ان کا محل روح ہوتی ہے یعنی وہ روح سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور نفس سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ برے اخلاق بری آدات بری سوچ اور جتنے بھی اخلاق مضمومہ کہلاتے ہیں وہ نفس سے ریلیٹڈ ہیں یا اس سے متعلق ہیں اچھے اب یہ جو خواہشات کی بات آتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں تھوڑا سا نفس کی بھی دو تین قسم قرآن نے بیان کی ہیں چونکہ خواہشات کا بھی پھر انہی سے تعلق ہوتا ہے بلکل پہلی جو نفس کی جو قسم بیان کی ہے وہ ہے نفس امارہ اچھے نفس امارہ جیسے قرآن میں ذکر بھی ہوا وَمَا اُبَرْعُ نَفْسِ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے جو انسان کو بری خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے خواہشات بری نہیں ہیں خواہشات کے اندر آپ کا انتخاب دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ انتخاب اچھا ہے یا برا ہے چونکہ خواہشات سے ہماری مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی وہ ساری نعمتیں ہیں آپ طلب کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ نعمت مجھے ملے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نعمت جس راستے سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ راستہ درست ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے اس کا انتخاب یعنی وہ دیکھنا ہوتا ہے اب اگر اس کا انتخاب غلط طریقے سے ہوگا یا اس کا انتخاب غلط انداز سے ہوگا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ نفس امارہ ہے کہ نفس امارہ آپ کو بری چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے اچھا جو دوسرے نفس کی صورت ہے یا جو دوسرے نفس کی قسم قرآن میں بیان ہوئی وہ ہے نفس اللوامہ قرآن میں اس کا بھی تذکر آیا وَلَا اُقْسِمُ بِن نَفْسِ اللَّوَامَ اچھا نفس اللوامہ کیا ہوتا ہے نفس اللوامہ فقہہ نے لکھا یہ دل کے نور سے روشن ہوتا ہے یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو نفس اللوامہ کا مطلب یہ کہ وہ اسے ملامت کرتا ہے وہ اسے برے کام سے پیچھے ہٹانے لگ جاتا ہے نفس اللوامہ کی تھوڑی سے اگر ہم وضاحت میں چلے جائیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر نفس اپنے آپ کو ملامت کرے گا یعنی جو نیک شخص سے وہ بھی ملامت کر رہا ہوگا اس کے ملامت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اور زیادہ نیکیاں کر لیتا اور جو برا ہے وہ تو ملامت کرے گا ہی کرے گا کہ میں نے کس طرح سے دنیا میں غلط کام کر کے آج اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا اسی طرح سے نفس اللوامہ کی ایک وضاحت یہ بھی فرمائی کہ اس سے مراد نفوس متقیہ ہیں یعنی جو متقی پریزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے جو نفوس ہوتے ہیں وہ نفوس اللوامہ کہلاتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت میں رکھتے ہیں اور بالخصوص قیامت والے دن وہ برے لوگوں کو ملامت کریں گے کہ دنیا میں میں یہ غلط کام کیوں کیا تھا تم نے اسی طرح ایک اس کی تفسیر اور وضاحت آتی ہے نفوس شریفہ یعنی وہ نفوس جو ہمیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں اچھا دیکھیں یہ ایک ایسی منزل ہے کہ بعض دفعہ آپ اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان کیا کرتا ہے کہ اس اچھے کام میں بھی خلل ڈال دیتا ہے تو اس لیے جو نفوس شریفہ ہوتے ہیں یعنی وہ کہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں اور چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم غلط راستے پر نہ چلے جائیں تو وہ اچھا کام کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں اور وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس اسٹیج پر نہیں پہنچے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم کامل و اکمل ہیں کیونکہ جب بندہ اپنے آپ کو کامل و اکمل سمجھنے لگتا ہے تو پھر شیطان اسے بہکانے آ جاتا ہے ایک مثال سے سمجھیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تو آپ کو ایک بادل آتا ہے آسمان سے اس میں سے آواز آتی ہے کہ آپ نے اپنی عبادت مکمل کر لی ہے لہٰذا اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے فوراں سوچا کہ مجھ سے پہلے انبیاء گزرے کسی نبی کو بھی یہ نہیں کہا گیا مجھے یہ کیسے کہہ دیا گیا یعنی یہ ہے کامل و اکمل ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹچ کرنا اور چیک کرنا آپ نے فوراں پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ تو جس سے فوراں آپ نے دیکھا کہ وہ بادل پھٹ جاتا ہے اور وہ شیطان ہوتا ہے جو انہیں بہکانے کے لیے آ جاتا ہے اور پھر شیطان فوراں دوسرا حملہ کرتا ہے کہتا ہے آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا تو آپ نے فوراں کہا نہیں میرے علم نے مجھے نہیں بچایا یہ تمہارا دوسرا حملہ ہے مجھے میرے رب نے بچایا ہے یہ نفس کی دوسری قسم تھی نفس کی ایک تیسری قسم بھی قرآن نے بیان کی ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے سامجھ آنگی اس پھر ہم تفصیلاً بات کریں لیکن بریک کے بعد بریک بھی ضروری ہے سب بریک سے واپس آتے ہیں then اس تیسری قسم پر بات کریں گے لیکن بریک کے بعد stay with us welcome back once again ابھی آپ کو بتائیں کہ جامعہ کراچی میں ہونے والے خودکش دھماکے کی تفتیش میں ایک نیا موڑ آیا ہے خودکش حملہور کو خاتون سہولتکار نے مدد فراہم کی واقعی کی نئی سی سی ٹی وی فٹیج بھی سامنے آگئی ہے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں then اس پہ ڈسکشن کریں گے جامعہ کراچی میں خاتون کا خودکش دھماکہ نئی سامنے آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیجز نے تحقیقات کا رخ ہی موڑ دیا اس حملے میں خاتون تنہا نہیں تھی بلکہ اسے ایک اور خاتون سہولتکار کی مدد بھی حاصل تھی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خودکش حملہور اکیلی رکشے میں سوار ہو کر کنفیوشس اسٹیٹوٹ کے سامنے پہنچتی ہے رکشے سے اتر کر چند قدم آگے جاتی ہے تو سفید اسکارف پہنی سہولتکار خودکش حملہور کے پاس جاتی ہے چند منٹ دونوں میں کچھ بات چیت ہوتی ہے اور پھر خاتون خودکش حملہور سڑک کی دوسری طرف جا کر کھڑی ہو جاتی ہے نو منٹ تک خودکش حملہور وین کا انتظار کرتی ہے سفید اسکارف پہنی خاتون کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تفتیشی حکام نے سفید اسکارف میں موجود خاتون سہولتکار کی تلاش شروع کر دی ہے خودکش حملہور کے بارے میں معلومات جمع کر لی گئی ہے حملہور کا نام شاری بلوج تھا اور وہ زولوجی میں ایمفل کر رہی تھی جبکہ اس کا شوہر ڈینٹسٹ ہے اور گھرانہ آلہ تعلیم یافتہ ہے تفتیشی حکام نے جامعہ کے خاتون ہاسٹل میں موجود خواتین کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کر دی ہیں جامعہ میں موجود خواتین کا ہاسٹل چینی اساتزہ کے ہاسٹل کے بلکل سامنے واقع ہے اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں شانواز قادری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں شانواز فوٹیجز بھی آ رہی ہیں سامنے اور تفتیش جو ہے اس کا دارہ کار وسیع بھی کیا جا رہا ہے اب مزید کیا ڈیٹیلز ملی ہیں اور یونیورسٹی میں اس وقت کیا سورتل غالباً آج یونیورسٹی کو آف کیا گیا بلکل فیصل میں اس وقت یونیورسٹی میں موجود ہوں اور تحقیقات ایسا لگتا ہے کہ جو حکام ہیں وہ چھپانا چاہتے ہیں اور ایسی کوئی میجر اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے جس حملہ اور سہولتکار کی بارے میں بات کی جا رہی ہے اور جس کا سکارف پہنی سوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی اب تک کوئی لیڈ نہیں ملی ہے جو سیکیورٹی ہے یہاں پر آج جو بہت سکت ہے اور آج یہاں پر چھٹی بھی ہے اور کسی کو بھی بغر چیکنگ کے اندر آنے نہیں دیا جا رہا تحقیقات کے لیے آج صبح ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ڈی آئی جی سی آئی اے جو ہیں کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ عرفان بادور ایس ایس پی ملیر اور ایس پی ایس جو ہے شرازی اور اس کے علاوہ ایس پی ای وی سی سی بھی شامل ہیں وہ اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے جائے وکوہ کا دورہ کیا اور شوائد اکٹی کیا یہاں پر لگے جو کیمرے ہیں ان کو دیکھا اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر ایک غیر ملکی وقت بھی آیا تھا اس نے جائے وکوہ کا دورہ کیا اور معلومات اکٹی کی تو صورتحال یہ ہے کہ تفتیش جو ہے انتہائی سلو کی جا رہی ہے اور یہ پیانچی اینورسٹی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو حملہ آورتی خاتون اس کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر جو ہے آپے وزیر ہیں جامعات کے انہوں نے آکے میڈیا سے بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ تفتیش کا سلسلہ جاری ہے اب تک کوئی ایسے شواہد نہیں ملے ہیں تو صورتحال یہی ہے کہ تفتیش کی جا رہی ہے ہمارے آپ کو دوبارہ آئیں گے ہمارے آپ کو دوبارہ آئیں گے شاہنواز شاہنواز آپ کا شکریہ احمر ایمان خان ہمارے چیف کرائم ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں احمر یہ ایک نئی چیز بھی سامنے آئی ہے کہ وہ وہاں کے سٹوڈنٹ نہیں کیونکہ اس سے پہلے کافی یہ چیز ہو رہی تھی کہ یہ جامعہ کی سٹوڈنٹ ہے جو بھی ہے لیکن اس تمام تر نظر بھلے سے کوئی جامعہ میں آ جائے آپ کو بھی پتا ہے کہ جو گیٹس ہیں تین کے چار گیٹس ہیں وہاں پہ کوئی کارٹ دکھا دیتا ہے گاڑی نے اگر انٹر ہونا ہے کسی تو اس گاڑی پر سٹکر لگا ہونا ہے کوئی رکشے ہوتے ہیں تو ان کی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو اندر آنے اور جانے کا یہ ساری چیزیں ایک طرف یہ ایکسپلوزف کیسے اندر آ گیا جامعہ کے یہ بتائیے تشویشناک صورتحال ہے جہاں پر تیس ہزار سے زائد طالب علم پڑھ رہے ہوں اور وہاں پر جو جامعہ کے گیٹس ہیں ان پر واک تھرو گیٹس کا نہ ہونا نہ وہاں پر سیکیورٹی گارڈ جو موجود ہیں تین سیکیورٹی گارڈ کھڑے میں کل بھی فیصل میں اس جگہ پر گیا کہ جس گیٹسے یہ کہا جا رہا ہے کہ خودکوش حملہ آور رکشے میں بیٹھ کر وہاں سائی ہے وہ مسکن چورنگی والا گیٹ ہے وہ بڑا ایسا گیٹ ہے کہ وہاں سے گارڈ کیوں کیا جاتا ہے وہاں پر کوئی وارک تھرو گیٹ لگاوا نہیں ہے تین سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ گارڈز وہاں پر جامعہ کے کھڑے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھائی کہ کیوں کوئی تلاشی نہیں لی جاتی گاڑی کی انٹری کے وقت ہم تین لوگ ہیں کیسے تلاشی لیں گے اور اگر تلاشی لینا شروع کریں گے تو رش لگ جائے گا میں نے کہا کوئی لیڈی سرچر نہیں ہے آپ کے پاس کہنا وہ کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی ہیں آج ہمارے پاس کوئی لیڈی سرچر ہی موجود نہیں تھی تو اتنا ایسا کام سیکیورٹی کا کہ کوئی لیڈی سرچر کا موجود ہی نہ ہونا کیسے جو ہے وہ کھلے آم وہاں پہ جو مرضی آئے جو وہ شخص جو ہے وہ اندر آ رہا ہے اور کوئی تحقیقات جو ہے وہ نہیں کی جارہی ہیں کہ کم از کم کون شخص جو ہے وہ اندر آ رہا ہے اس کے پاس کارڈ موجود ہے نہیں ہے کس لیے وہ اندر آ رہا ہے تو یہ تمام تر چیزیں نہیں کی جارہی ہیں جامعے میں جو کہ ایک بڑی خطرناک بات ہے جبکہ فارنڈرز وہاں پر موجود ہیں غیر ملکی اسادزہ وہاں پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود کوئی چیکنگ کا سلسلہ وہاں پر نہیں ہوتا ہے کسی بھی گیٹ پہ تو یہ اب وہ سوچ رہے ہیں بلکل احمر اتنی بڑی یونیورسٹی اور اتنی بڑی تعداد میں ہمارے قوم کا مستقبل ہے اور پھر ہمارے یہاں پر ٹیچرز جو کہ غیر ملکی بھی ٹیچرز ہیں ایک اس کی ریپوٹیشن ہے یہ بڑا فسوسناک واقعہ ہوا ہے ساتھ رہیے گا دفاعی تجزیہ کا نعیم خالد دودھی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں نعیم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے سر ایک یونیورسٹی جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں ہماری قوم کا مستقبل ہے وہاں پر ایسا افسوسناک واقعہ ہو جانا اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ غیر ملکی اسادزہ جو ہیں انڈریکٹلی یا ڈریکٹلی آپ مجھے پلیز کریکٹ کیجئے گا انہیں نشانہ بنانا بڑی افسوسناک صورتحال ہے کیا کہیں گے سیچریشن پہ آپ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے افسوسناک صورتحال ہے اور کوئی ڈیفینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا اور جو کوتائیاں بھی بھائی بتا رہے تھے پوائنٹ اوٹ کر رہے تھے وہ سب کی سب اپنی جگہ موجود اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اس میں بہن اوورال یہ ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں پورا جائزہ لینا پڑے گا اپنے سیکیورٹی آپریٹرز کا نیشنل لیول کے اوپر پھر ریجنل اپنے سبائی لیول کے اوپر پھر جہاں پر یہ اصل معاملات ہوتے ہیں وہاں پر تو ہر لیول پر اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے پھر اس کے جو محرکات ہیں ان پہ بھی غور فکر سیریس لی کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ایسے علاقے ہیں ہمارے جو کہ کہ پھر دشمن وہ جو فشرز ہوتے ہیں ان کو اسپلائٹ کرتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے تو یہ جو ایک ڈائلاغ چلتا رہتا ہے کہ نہیں جی سب کچھ ہمارا اپنا کیا کہ کرایا دوسرا یہ کہ نہیں جی سب کچھ باہر سے ہوتا ہے تو اصل بات بہن بہن ہے ان دونوں کے درمیان میں ہے اور پھر دوسرا جب ابھی جیسے ابھی حالی میں سیکیورٹی ڈائلاغ ہوا تھا تو بہت زور دیا گیا تھا کہ جی سیکیورٹی کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف فیڈیکل سیکیورٹی کریں اور بندوقوں کی سیکیورٹی کریں بلکہ لوگوں کے ذہنوں کو لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں اور پتہ لگائیں کہ ان کے کیا ان کے مطالبات ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ جیسے جب بہت زیادہ سیکیورٹی بڑھائی گئی گوادر میں تو وہاں کے مچھےروں نے ایک تحریک چلائی اور وہ فوری طور پر کیلئے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے باتچیت شروع کی تھی ناراض بلوچوں سے اور بڑی حد تک جو انا معاملات جو ہے وہ پھر بہتر ہونے کی طرف جا رہے تھے تو یہ ہر نہج پہ کام کرنا پڑے گا یہ فیڈیکل سیکیورٹی جس کا بھائی دکھر کر رہے تھے یہ بھی بہت ضروری ہے لیکن اس کے محرکات پر غور کرنا ان لوگوں سے باتچیت کرنا جو اس سارے معاملات میں معلومت سے وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن ایک جنرل امپریشن جو یہ دیا جاتا ہے کہ شاید بلوچستان بہت نگلیکٹڈ ہے اور وہاں کے لوگوں کو کوئی رپریزنٹیشن نہیں ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سینٹ میں سب سے زیادہ رپریزنٹیشن آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ بلوچوں کو ہے بلوچستان کے لوگوں کو ہے ایمین ایز ہیں ان کے منسٹرز ہیں ان کے اور ان کو ہر قسم کی نوکلیاں ملتی ہیں ہر جگہ آکے وہ پڑھتے ہیں ہر ملک کی جامعات میں پڑھتے ہیں تو ایسے ہی کچھ چیزیں ہیں اور کچھ بڑھائی جاتی ہیں تو اس کے پورا اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنا بیانیاں درست کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اپنا ایکٹ جو ہے اس کو بھی سیدھر کرنے کی ضرورت کوئی شکل نہیں نعیم صاحب دو سوال ایک تو آپ نے یقیناً یہ بات کی کہ ریپریزنٹیشن کے معاملے میں صرف آج سے نہیں پہلے سے بھی right from the bookty to now ابھی تک جو ریپریزنٹیشن ہے بروش ریپریزنٹیشن ہماری کیمنٹ میں ہماری پارلمنٹ میں اور ہمارے ملک کی جامعات میں اور دیگر اس میں اس پہ questions اٹھاتے رہے ہیں لوگ اور یہ سوال بھی کرتے رہے ہیں کہ جی آپ باقی صبح سے اگر آپ کا یہ question ہے کہ صبح زیادتی کرتے ہیں پہلے جو آپ کے جتنے بھی حاکمین ہیں ان سے سوال کریں ایک تو دوسرا یہ کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس روزگار نہیں ہے کوئی غریب ہے تو اس کو روزگار اور غربت کا جھانسہ دے کے ورغلا کے brainwash کر کے اس طرح کی چیزیں کر لے جاتی تھی کل کا یہ case بہت یونیک ہے پڑھی لکھی ایک اس کا خاندان بھی پڑھا لکھا اگر اس faction of society میں یہ چیز پھیلنے لگ گئی تو پھر الامان الحفیظ ہیا جی آپ ٹھیک کہہ رہے اور ایک چیز آپ کے نوٹس میں ضرور ہوگی کہ افواجہ پاکستان میں بھی ریپلینٹیشن بلوچ بہین بہین کی کافی زیادہ ہے اور بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ یہ جو آپ نے بات کیا جو خود کے شملہ تھا آپ نے درست کہا کہ سارا خاندان پڑھا لکھا اور صرف پڑھا لکھا نہیں ہے بڑے اچھے طریقے برسر روزگار ہے اور ان کے اپنے میاں ڈینٹسٹ ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ کے نوٹس میں ہوں گی سارے لوگوں کو پتہ ہے اور کچھ ایسی چوریز بھی چل رہی ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا کہ ان کو مجبور کیا گیا یہ کام کرنے وہ تو پھر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا ہمارے ریپورٹر احمر بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں احمر بتائیے آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں فیصل جیسے آپ نے بات کی کہ پڑے لکھے لوگوں کا اس طرف شامل ہو جانا تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو حساس اداروں کی جانب سے بھی سی ٹی ڈی کی جانب سے بھی پولس کی جانب سے بھی اب یونیورسٹیز کے اندر ایک سپیشل برانچ کا ونگ بنایا جائے گا تاکہ جو طلبہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں ان سے باتچیت کی جائے گی اور خاص طور پر جو لوگ ان کو مائل کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ کڑی نظر رکھی جائے گی وہ کہاں ہیں لوگ وہ ونگ کہاں چلے گئے وہ کون سے لوگ جو ہے وہ اندر پلانٹ کیے گئے تھے ان کا کچھ نہیں پتا آج تک صرف یہاں پر واقعات گزر جاتے ہیں ان کے بارے میں باتچیت ہوتی ہے حل تلاش کرنے کی جانب جائے وہ نہیں جائے جاتا جیسے کہ ابھی سر بول رہے تھے کہ جی اس معاملے کو بھی بڑے لیول پر اٹھانے کی ضرورت ہے تو سر کس کس چیز کس کس چیز کو آپ بڑے لیول پر اٹھائیں گے اور کتنے بڑے لیول پر اٹھانے کی ضرورت ہے یہ تمام لوگوں کے سامنے کراچی میں صرف دہشتگردی نہیں اور یہ کراچی جو ہے وہ لٹ رہا ہے کراچی کے شہری سڑکوں پر مارے جا رہے ہیں تو کیا یہ کسی کو نظر نہیں آرہا یہ سب کی نظروں میں ہے آخر بس اب ایکشن لینے کی ضرورت ہے پتا کرنے کی ضرورت ہے ان معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے اب بالکل ایمر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلد از جلد معاملات حل ہو کیونکہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے خدا نہ خواستہ ہمیں اس سے بڑھ کے اور کیا نقصان ہوگا کہ ہماری جامعات کو نشانہ بنایا جارہا ہے نائم صاحب پلیز اگر ہم اس واقعے کے بیک گراؤنڈ کی طرف نظر ڈالیں تو آپ کو یہ کڑیاں کہاں جڑتی ہوئی نظر آرہی ہیں سلپر سیلز ابھی بھی کوئی دیکھ رہے ہیں یا سی پیک کا ماشاءاللہ ہمارے اتنا زبردست پرگرام ہے اور پھر اس طرح کا واقعہ ہو جانا یقین ہے چیزیں ڈسٹرپ تو ہوئی ہوں گی آپ کی رائے کیا کہتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو قرائے نے وہ بتا رہے ہیں کہ چینیز کے خلاف یہ باقاعدہ پلان کیا گیا ہے اور چینیز کی جب بات آتی ہے تو پھر سی پیک خود بخود سامنے آتا ہے جو پاکستان اور چینہ کے ریلیشن سامنے آتے ہیں تو جو اگر ہم انٹرنیشن لیول پر دیکھیں تو جو ایک مخاصمت کا رویہ چل رہا ہے امریکہ کا روس کا چین کا وہ اس کو ڈٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس ریجن میں جو ایک مسئلہ پیدا ہوا ہوئے ہیں کہ چینہ بھارت کا مسئلہ ہے بھارت پاکستان کا مسئلہ ہے کشمیر ہے وانستان ہے یہ آپ کے سامنے سی پیک کس کس کو نہیں باتا مجھے لسٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں ہمارے ناظرین بھی اچھی طرح جانتے ہیں تو یہ یہ سارے شاکسان ہے اس میں شاہد ملے تو اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ ٹاپ لیول ملڈیم لیول لور لیول ہر لیول پر اس کی ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو ابھی بات کر رہے تھے بھائی بلکل ٹھیک کہتے دیکھیں صرف ایک سیکیورٹی کے مسئلہ تو نہیں ہے ہمارا یہ جو چھوٹے چھوٹے ایڈمیسٹریٹیو مسائل ہیں پینے کا پانی ٹینکر مافیا یہ جو سنیچنگ روز ہو رہی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارا سٹرکچر ہے سٹیٹ کا جس کو مختلف کام کرنے صرف سیکیورٹی کی بات نہیں میں کہا تھا جی 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 وہ پورا سٹرکچر جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے جس نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے جس نے لوگوں کو سہولت دینی ہے اور ان کو ان کا خیال لکھنا ہے ان کے سیکیورٹی کا وہ سب کے سب ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اور یہ جو ہمارے اللہ میاں ان کو خوش رکھے صبح شام پولنٹیشن ایک دوچوں کے گلے پکڑے ہوئے اور گسیٹ رہے ہیں یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ بھئی ٹائم نکالو اپنے مسائل سے نکلو اور کوئی عوام کے مسائل کے مطلق بھی سوچو عوام کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے وہ چور ہے وہ کہتا ہے تو مجھ سے بڑے چور بس یہ یہ صبح سے شام تک راگ ہمیں سننے کو ملتا ہے جب تک اگر یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے اور بار بار فیل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے نظام کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے یا سٹرکچر کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے نہیں ہوگا کہ ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اگر استاد پڑھا رہی رہے اگر جج فیصلہ نہیں کر پا رہے اگر پولیس افادت نہیں کر پا رہی اگر فوج یہ نہیں کر پا رہی اور اپنا اپنا کام سب نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو ہمارے سٹیٹ کا سٹرکچر ہے اس کو مکمل طور پر ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور بڑے اچھے اچھے ذہن ہے وہ بیٹھیں اور کچھ کریں یہ صرف باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے بہت تیلی سے بنگ بودھ رہے ہیں بلکل بلکل نائم صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں نائم خالی لودھی صاحب ہمارے صاحب موجود ہے سر بہت شکریہ چیف کرائم ریپورٹر احمد حیمان خان بھی ہمیں جوائن کے ہوئے تھے آپ کا بھی شکریہ اور اس سے پہلے شانعواز نے بھی ہمیں دیٹیلز فرام کی شانعواز آپ کا بھی بہت شکریہ اب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے وقت مزید آپ کو سامنے چیزیں رکھیں گے باتیں کریں گے کچھن کا بھی روک کریں گے لیکن بریک کے بعد سٹی ویڈاس لام یا تین وی روک فے نظرن یا تین وی روک فے نظرن لم یا تین وی روک فے نظرن مِس لے تو نا شود پیدا جانا مِس لے تو نا شود پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شہدو سران مِس لے تو نا شود پیدا جانا مِس لے تو نا شود پیدا جانا مَن بے کسو طوفا ہو شیروبا مَن بے کسو طوفا ہو شیروبا مَن جِ دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مَن جِ دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مُرے نئیاں پارے لگا جانا مَن جِ دھار میں ہوں مِس لے تو نا شود پیدا جانا مِس لے تو نا شود پیدا جانا مَن جِ دھار میں ہوں وَسَقَاتَ تُمْ اے گے سوئے پاک ہے ابر کرم اے گے سوئے پاک ہے ابر کرم بر سنہاری ریم جھم ریم جھم بر سنہاری ریم جھم ریم جھم دو پھون دے ادھر بے گیرا جانا نمیاتی نظیر و کفی نظر ان میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز اور اتنی خوبصورت کلام تو ناظرین اب میں موجود ہوں کچن میں اور میرے ساتھ ہینا عارف موجود ہے ہماری آج کی کوکنگ ایکسپرٹ ان سے جانیں گے کہ آج ہمارے پاس کچن میں کیا کچھ ہے پکانے کے لیے اور بعد میں دسترخان پر کیا ہوگا کھانے کے لیے نا بتائیے گا آج ہم بنا رہے ہیں سبروسو کے نگٹس بنا رہے ہیں بچوں کے لیے چاکلیٹ پینٹ بٹر سوفٹ سموتھی بنا رہے ہیں بہت زبردست سموتھی ہیں بچوں کو بہت پسند آئے گا کچھ کھاتے نہیں ہیں اور پورا دن ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے تو آئی تینگ ہینا آج یہ مسئلہ ہمارا حل کر دے گی تو ہینا ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے کس طرح سے ہم سٹارٹ کریں گے ہم آئل کرم کر رہے ہیں چیک ہے چلیں جی ہم نے پین میں ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالا ہے آپ کی کیچن میں ہلدی رہنے کے لیے فٹ رہنے کے لیے ڈالڈا موجود ہونا ضروری ہے ڈالڈا کوکنگ آئل ہے ڈالڈا آلیو آئل ہے اور ڈالڈا بناس پتی ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے سبروسو کے نگٹس اور اس کو ہم کریں ڈیپ فرائی یہ شیپس میں ہیں بہت بچوں کو اٹریک کرتے ہیں سیئے جی اور یہ ہم کہہ رہے ہیں اس کو ڈیپ فرائی تاکہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور بعد میں بچوں کی کھانے کے لیے آسانی اور ویسے ہوتا تو اکثر گھروں میں یہ کہ جو بچے چیزیں چھوڑ دے تھے فیصل وہ اممہ کو کھانی پڑتے ہیں کہ بچوں نے چھوڑ دیا تو وہ اممہ کھا لیں تو کوئی نہیں اممہ بھی کھا سکتی ہیں یہ اگر بچے چھوڑ دیں ویسے یہ ہے بچوں کے لیے بچے بہت شوق سے پسند کرتے ہیں اچھا جی یہ ڈیپ فرائی کرنے کے بعد ہم ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا ہم سموٹی منائیں گے چوکلٹ چھیک ہے جی اور ایونگ میں جب بچے چوشن سے واپس آتے تو ہوتا ہے یہ کچھ منچنگ کا ہوتا ہے مونٹ اور اممہ کرتی ہے کہ باہر کی جو چپس ہوتی ہے یہ باہر کی جو سناکس ہوتے وہ آپ دے دیتے ہیں تو پلیز اسے وائیڈ کریں گھر میں اگر آپ کچھ بنا کر دیں کہ اپنے بچوں کو تو ان کی ہلتھ کے لیے بڑا اچھا ہے اچھا جی سموٹی منانے کے لیے میں کیا کیا کرنا چاہیے سموٹی بنانے کے لیے ہم ملک لیں گے صحیح ہے ملک ہے بنانا یوز کر رہے ہیں کوکو پورڈر پینٹ پٹر ہنی اور یوگرٹ صحیح ہے تو یہ ملک ہم نے کتنی کیا کیا کوانٹیٹی ہے کوانٹیٹی ہے ہم 300 ایمل ملک یوز کر رہے ہیں صحیح ہے اچھا جی یہ آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے بڑے بھی ایزیلی بنانے لیے افتار ہو یا سہر ہو آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور آپ اپنی ہیلتھ کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی انرڈی کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ یہ اپنے لیے سمووڈی بنا سکتے ہیں اور اس وقت ہم اپنے سائیٹ پہ یہ فلاش بھی کریں اگر کوئی انڈویڈینٹس نوٹ کرنا بھولیا ہے فیصل یہ تو آپ بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ سوال آپ نے اپنا اچھا کیا ہے کیا میں جی جی میں بھی بنا سکتے ہیں ایزیلی بہت کچھ بنا سکتی ہوں یہ بنانا ہم نے یوز کیا ہے صحیح ہے اچھا جی چلیں جی اب جب تک ہمارے نگٹس ہو رہے ہیں فرائے اس وقت تک ہم بنا رہے ہیں ایک زبردستی سمووڈی اور اس کے لیے ہم نے دودھ کا استعمال کیا ہے پینٹ بٹر کا کیا ہے تو فیصل اب آپ بتائیں آپ کے پاس مزید کیا کیا چیزیں ہیں چلیں جب تک یہ چیزیں تمام کی تمام تر بن رہی ہیں کیونکہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب ایک چیزیں میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ یقیناً قابو کرنا نفس کو اس کے لیے غالباً دعائیں بھی ہوں گی لیکن نفس کو قابو کرنے میں ضمیر کا کردار کتنا ہے اور اس کا سٹیج کہاں سے شروع ہوتا ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہ نفس کو قابو کرنا ہی سب سے بڑا جہاد کہلاتا ہے چونکہ وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب ہم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں تو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی بڑا لشکر آرہا ہے فرمایا ہے نہیں نفس کی جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں یعنی وہ انسان ہی کیا ہے جو اپنے نفس پہ ہی کنٹرول نہیں کر سکتا جس کو اپنی ذات پر ہی کنٹرول نہیں ہے اچھا اپنی ذات پر کنٹرول کرنے کے لیے بازمیر ہونا بھی بہت ضروری ہے یعنی یہ چیز اندر سے خود آپ کو کنٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کس اسٹیج پر کھڑے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو اچھا بناتے ہیں آپ اچھے بن سور کراتے ہیں اور آپ بڑے پر تکلف رہتے ہیں لیکن جو اندر کی آپ کی کیفیت ہوتی ہے جو اندر کے آپ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں درستگی نہیں ہوتی ہے حالانکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے چونکہ ہم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں اچھا مسلمان جو دین اسلام ہے اس کی اپنی ایک تعلیمات ہیں اس کا اپنے ایک نظریہ ہے وہ انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے اس کو اندر سے درست کرنے کی بڑی بات کرتا ہے جس کو ہم تذکیہ نفس سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے بیعصد کے قرآن نے چار مقاصد بیان کیے ان چار مقاصد میں سے ایک مقصد تذکیہ نفس ہے یعنی اپنے آپ کو بازمیر بنانا اپنے آپ کو اندر سے صاف ستھرا بنانا وَيُزَكِّهِمْ قرآن کی یہ آیت ہے کہ یہ اللہ کے پیارے محبوب اس لیے بھی آئے ہیں کہ یہ تمہارا تذکیہ کریں یعنی تمہیں اندر سے بلکل پاک صاف کر دیں اچھا اندر کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں اندر کی مختلف بیماریاں ہیں جیسے یہ کہ ہم کسی کے ساتھ حسد کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں ہم کینا رکھتے ہیں اندر سے ہم نفرت رکھتے ہیں یا اندر سے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خوب خوب اپنی خواہشات نفسانی پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن باہر سے ہمارا گیٹ اپ یا ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ ہم اس کا اظہار نہیں کر پاتے اچھا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم باہر سے بعد میں صاف ہونا پہلے اندر سے صاف ہو جاؤ جب تم اندر سے صاف ہو جاؤ گے تو باہر کے معاملات خود ہی بہتر ہو جائیں گے لیکن اگر تمہارے اندر کے معاملات خراب ہیں تو پھر ہم چونکہ آج نفس کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نفس مطمئنہ کی منزل میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ نفس مطمئنہ اسی کو کہا جاتا ہے جو رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنا کوئی بھی کام جب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو بالکل مطمئن ہوتا ہے قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایت ہن نفس المطمئنہ اس کا شان نزول یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے لیے کونہ خریدا پانی کا کونہ چونکہ اس وقت پانی وہاں پہ نایاب تھا ایک یہودی اس کا مالک تھا اور وہ بہت مہنگے دام و فروخت کرتا تھا تو آپ نے جا کر اس کونہ کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اچھا ایک بھاری سرمایہ لگایا جبکہ جب بھی کوئی سرمایہ لگاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے بینیفٹ کیا ہیں اسے کیا فوائد ملیں گے جبکہ ظاہراں تو یہاں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ انہوں نے اتنا بھاری سرمایہ لگا کر جو وقف کیا ہے نا یہ نفس مطمئنہ کی منزل پر ہیں چونکہ یہ رب کی رضا میں راضی ہیں اور رب کی رضا میں راضی ہونے پر یہ بالکل مطمئن ہے کہ جو میں اپنا سرمایہ لگا رہا ہوں میں اس میں مکمل اتمینان رکھتا ہوں اچھا یہ جو دل کا اتمینان ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے رب سے ایک تعلق جوڑنا ہوتا ہے بے شک چونکہ یہ چیزیں ہیں میں بالکل صاحب کہہ دوں یہ دنیاوی جو آپ کے مال و مطاہ ہیں اسباب ہیں اس میں آپ کو یہ اتمینان قلب نہیں مل سکتا ہے نہیں ہوا اتمینان قلب ہی ہے کہ جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے بیگ بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مفتی صاحب سے مزید بات کریں گے اور بھی بہت کچھ آپ کے حصے شیئر کرنے کے لیے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں ایک بار پھر آپ کو نیا دن رمضان سپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں پرانے پاک کے اشاعت و تباعت ایک حساس کام ہے آیات کی دلکش خطاتی کے بعد ان کی پرنٹنگ کا مرحلہ سب سے اہم ہوتا ہے یہ کتاب کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے تفصیلات ہمیں بتائیں گی آئیشہ آتا آپ نے ریپورٹ میں قرآن مجید ایک مقدس کتاب جس کی تیاری ایک مشکل مرحلہ اور اس کی اشاعت کے لیے پیپر کا انتخاب اس سے بھی مشکل ہوتا ہے قرآن مجید کی اشاعت کے لیے کوئی خاص پیپر تو مختص نہیں کیا گیا تاہم اس بات کی پبندی ہے کہ ریسائیکل اور ردی کے پیپر پر اس کو شائع نہیں کیا جا سکتا اس کی پرنٹنگ کے لیے عالی کوالٹی کا ملکی اور غیر ملکی پیپر استعمال کیا جاتا ہے پیپر کی کٹائی کے بعد اگنا مرحلہ پرنٹنگ کا آتا ہے جہاں کاریگر مختلف رنگوں کا استعمال کر کے کاغذ پر خوانے پاک کا نصفہ تیار کرتے ہیں ہاتھ سے خطاتی کا کام اپنی جگہ مگر اب جدید دور میں خودکار سکینڈرز کی مدد سے قرآن پاک کے نصفوں کی پلیٹ سیار کی جاتے ہیں جس کے بعد انہیں پیپر پر اتارا جاتا ہے پرنٹنگ کے بعد قرآن پاک کی پروف ریڈنگ کی جاتی ہے جس میں الفاظ کی غلطیاں اور ناکس پرنٹنگ پیپرز کو نکالا چاہتا ہے تین چیزیں ہیں ایک قرآن مدید کے الفاظ ہیں قرآن مدید کے الفاظ کے پھر اعراب ہیں اور تیسے نمبر پہ ان کے رموزی عقاب ہیں جن پہ جس کے مطابق ہم تلاوت کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹھہرنا ہے یہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یعنی کہ من وآن پوری طرح اس کے مطابق ہونی چاہیے جدید مشینوں پر پرنٹنگ کے بعد قرآن پاک کی فولڈنگ اور بائنڈنگ انتہائی اہم حد ہے فولڈنگ اور جلد بندی کے دوران قرآن پاک کے سفات کی ترقیب کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے قرآن مجید دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے رمضان المبارک میں اس پاک کتاب کے پڑھنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ اشاعت و اتباعت اسی ماہ مکجس میں کی جاتی ہے کیمروین نوید رمضان کے ساتھ آئیشہ آتا سما اللہ آگے بڑھتے ہیں چہرے پر خوشی اور مسکراہت صحت مند اور خوشحال زندگی کی علامت ہے پاکستانی خوش رہنے والی قوم ہے لیکن پاکستان میں عام آدمی کی خوشی کے لیے حکومت کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس پر محمد علی رضا نے ایک رپورٹ تیار کی آپ کو دکھاتا ہے مسکراتے چہرے سب کو باتیں ہیں اور خوش رہنا صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے لیکن کیا وطن عزیز میں ہر شخص خوش ہے بھی یا نہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں احلات ایسے ہیں کہ چہرے پہ ہیسی آتی نہیں معاملات کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں کیا کریں روکھے اور پریشان شہروں کے استعراب کی کوئی ایک وجہ تو نہیں لیکن ایک بڑی وجہ ضرور ہے جو آج کل ہر کسی کو پریشان کی ہوئے مہنگائی کچھ جا رہا ہے غریب آدمی تنگ ہے مہنگائی سے حالات کچھ ایسے ہیں مسائل نہیں ہے وہ تو پریشان ہے تو جو زیادی دار لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں تو کیا کرے گی یہی وجہ ہے پھر اس غریبی بہت زیادہ ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے یہ جو ہماری حکومتیں ہیں یہ آپس میں انہیں جگرے ڈالے ہوئے ہیں لوگوں کا تو کچھ یہ سوچ ہی نہیں رہا ہے لوگ چھوٹی چھوٹی جو نیگیٹیف چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ کرتے ہیں جو پڑے لکھے لوگ اب ماسٹرز کے ڈگری لے کر اور وہ دہی کے ادھر بیٹھے ہوئے شاپس پر بیٹھے ہوئے ہمارے ملت میں جو بھی پولیٹیشن آرہا ہے وہ فیسیلٹیز دے پا رہا ہے ہمیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی بجائے روپے پیسے میں خوشی کو ڈونڈنے کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہیں پہلے ہمارا انڈیکس بہتر تھا خوشی کے اس میں تو آپ سے کچھ سال پہلے اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو لوگ اتنے میٹریلسٹک بھی نہیں تھے لوگ خوشی محسوس کرتے تھے اپنے دوستوں سے مل کے لوگوں سے بات کر کے ان کی ہیلپ کر کے ان کے ساتھ چل کے کم میں بھی لوگ خوش ہوتے تھے پاکستانی جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ ہیں لیکن پاکستانی قوم کا خوشیوں پر اس سے کہیں زیادہ حق ہے حکومت بہتر معاشی اقدامہ کر کے کئی گھروں میں خوشیوں کے دیئے جلا سکتی ہے کامرامین شفاق حباسی کے ساتھ محمد علی رضا سامان لاہور چلیں جی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شرک کریں گے کوئی بھی کاروبار چھوٹا کیوں نہ ہو محنت اور لگن سے اسے بڑا بنایا جا سکتا ہے نور العارفین کوئیٹا کی کیسی باہمت خاتون سے ہمیں ملوائیں گے جنہوں نے بیس سال پہلے گھر سے ایک چھوٹے پیمانے پر آئیس کریم فروخت کرنے کا کام شروع کیا اور آج آئیس کریم فیکٹری کی مالکن بن چکی ہے تو ریپورٹ دیکھئے زندگی کی تلخیوں اور سختیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی باہمت خاتون نے عظم و حمد کی عالی مثال قائم کر دی بچوں کی کفالت کا فرض باہمت خوبی ادا کرنے کیلئے لبنا فاروق نے اپنے شہر کا بھرپور ساتھ دیا بیس سال پہلے چھوٹے پیمانے پر اپنے گھر سے آئیس کریم فروخت کرنے کا کاروبار شروع کیا محنت اور لگن سے شروع ہونے والا چھوٹا کاروبار رفتہ رفتہ ترقی کی منازل تیہ کرتا گیا آج لبنا فاروق کا شمار برشتان کی کامیاب ترین کاروباری خواتین میں ہوتا ہے گھر کے مسئلے مسائل تنگ درستی پس یہ مائنڈ میں یہ بات آئی کہ مجھے یہ تھوڑا سا ایس کریم کا بزنس آتا ہے میں نے اپنے ہزمنٹ سے کہا مجھے یہ ایس کریم کا بزنس آتا ہے اپنے بھی تھوڑی ہلپ کرو میں یہ کام سٹارٹ کرتی ہوں مہنتی خاتون کی آئیس کریم فیکٹری میں پچیسے زائد ملازمین کام کرتے ہیں کہتی ہیں شہور اور بچوں نے انہیں حمد باننے اور اپنی مدد آپ کام کرنے کا حسلہ دیا میں خواتین کو یہی کہنا چاہتے ہیں آپ گھر میں رہتے ہونا اگر آپ کو کوئی بزنس آتا ہے آپ کو کھانا پکانا جانتی ہو تو تب بھی آپ اپنے ہزمنٹ کے ساتھ مل کر وہ گھر میں بیٹھ کے آپ یہ جو کامیں آگے بڑھا سکتی ہیں اور گھر میں بیٹھ کے سارا کام کر سکتی ہیں لبنہ فاروق کے شہر شہر کی مشہور فوڈ اسٹریٹ تو گھر اور پر آئیس کریم کا سٹارل لگاتے ہیں میری میسیز ازیگ گرل میں ساری فیکٹری کو کنٹرول کرتی ہے سارے فلیورت بنا کر دیتی ہیں لیبر ان کے آگے کام کرتی ہیں جب وہ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہم آگے سیل کر کے پبلک تک پہنچاتے ہیں شہری بھی خوشک میوہ جات اور خالص دوس سے تیار ہونے والی آئس کریم بہت پسند کرتے ہیں ہم کافی دور سے بھی آئے ہیں کھانے کے لیے اور کالٹی بھی اچھی ہے اور بہت اچھی سکریم لبنہ فاروق شادی بیا کی تقریبات کے علاوہ شہر کے بڑے شاپنگ مالز ہوتلز اور کلبز میں بھی اپنی فیکٹری کی تیارکدہ آئس کریم آڈر پر فرہم کرتی ہیں کیمرمن شہزا دانور کے ساتھ نور لارفین سما کوئٹا چیلیں جی ہم نے بھی آپ کو ریپورٹ دکھائی اب ذرا رکھ کرتے ہیں کچن کا اور ہنہ سے جانتے کہ کچن میں بھی ایک سمووڈی بن رہی ہے اس میں کیا کیا ایٹ کیا ہنہ پلیز بتائیے گا ہوتی پہ ہم نے 300 ایمل ملک یوز کی ہے بنانا یوز کی ہے 1 ٹیبل سپون پینٹ بٹر یوز کی ہے 1 ٹیبل سپون ہنی 1 ٹیبل سپون یوگرٹ 1 ٹیبل سپون کوکو پورڈر صحیح ہے اس کو ہم سب کو ایک جگہ ڈال کے بلینڈ کریں گے اچھا سا اوکی صحیح ہے تو یہ ہماری ایک مزیدار سی سموڈی تیار ہو جائے گی ریفریشنگ اور انرجیٹک آپ افطار اور سہر دونوں میں اس کو پی سکتے ہیں بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں تو ہنہ آپ کانٹینیو کریں اپنا کام ابھی دوبارہ ہم آپ کی طرف آئیں گے مفتی صاحب بھی ہماری صاحب موجود ہے مفتی صاحب جسے کہ ہماری ٹاپک ہے نفس کہتے اور لوگوں کو یہ بات کرتے میں نے بہت سنا ہے کہ اس شخص کے پاس بہت بڑی سلطنت ہوتی ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے یہ وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے جو کہ اپنے نفس پر قابو پاتا ہے یا جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ کامیابی کی رہ پر گامزن ہو جاتا ہے بڑا مشکل ہے آج کے دور میں اگر میں موجودہ صورتحال کو سامنے رکھوں نفس پر قابو پانا نفسانی خواہشات کو دبا کے ان کو کنٹرول کر کے اگر کوئی شخص آگے بڑھ رہا ہے صحیح معنوں میں وہی شخص کامیابی کی جانب ہے لیکن موجودہ حالات میں ہماری نوجوان نسل جو ہے یا ہم یہ بات کر لیں کہ ہماری روز مرہ کے معاملات میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا یہ مشکل ہے اور اس کو ہم کس طرح قابو رکھ سکتے ہیں دین اسلام تو طریقہ بتاتا ہے لیکن روز مرہ کے معاملات میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کے جو دل میں لالش پیدا ہو جاتا ہے یا دل میں حرص پیدا ہو جاتی ہے یہ اس کے خلاف بغض ہم رکھنے لگ جاتے ہیں تو یہ ایک میرے خیال سے موجودہ صورت میں بڑا گمبین صورتحال دنک جاتی ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھے ہوئے ہیں یعنی اس نے تمہارے دل کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور جب تم اللہ کا نام لیتے ہو تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اگر تم اللہ کا نام نہیں لیتے تو وہ تمہارے دل کو نگل جاتا ہے یہ مادی دور ہے اور اس وقت ہر شخص خواہش کے تابع ہے اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں دنیاوی اعتبار سے ایک اچھا اسٹیٹس بنا لوں میرے پاس گاڑی بھی ہو میرے پاس بنگلہ بھی ہو میرے پاس دنیا کی ساری آسائشیں بھی ہو اور یہ ایک ایسی خواہش اور ایک ایسی طلب ہے کہ اگر ہم اس کے پیچھے لگ جائیں تو یہ کبھی بھی مکمل ہونے والی نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اگر پوری وادی ایک پورا جنگل سونے کا بھر کے دے دیا جائے وہ تب بھی یہ کہے گا کہ میرے پاس اس جیسے ایک دو جنگل اور بھی بھرے ہوئے آ جائیں اچھا اگر آپ اس کو بالکل ابھی دور میں اپلائی کر کے دیکھیں تو وہ لسٹ نکال لیں جو دنیا کے امیر ترین افراد ہیں چلے غرابہ کو تو چھوڑ دیں آپ جو امیر ترین افراد ہیں ان سے بھی جا کر پوچھیں گے تو وہ کسی ایک منزل پہ رکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کی خواہش یہی ہے کہ میں اس کو تھوڑا اور بڑھا لوں اس کو اور بڑھا لوں اور یہ انسان کے مرنے تک کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے اس موقع پر میں یہ کہوں حضرت علی کررم اللہ وجہ الكریم نے ہمیں ایک نسخہ بتایا کہ آپ کیسے منیج کر سکتے ہیں اس چیز کو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کو ضرورت کے ساتھ جو ہے نا وہ استعمال کرو دنیا کو خواہش کے ساتھ استعمال نہیں کرو کیونکہ اگر خواہش کے ساتھ استعمال کرو گے تو خواہشات ایسی چیزیں ہیں جو حاکمیں وقت کی بھی پوری نہیں ہوتی بادشاہان وقت جو ہے نا ان کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں اور اگر ضرورت کے ساتھ استعمال کرو گے تو ضرورت ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے گیٹ پہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ایک مانگنے والا جو فقیر ہے دیکھیں ضرورت اس کی بھی پوری ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ نسخہ بتایا کہ اس کو استعمال ضرور کرو لیکن اس کو ضرورت کے تحت رکھو خواہشات کے پیچھے جاؤ گے تو بڑی اچھی مثال دے دی کہ دنیا کے بڑے بڑے عمراء بڑے بڑے بادشاہ نمرود جیسے لوگ اور قارون جیسے لوگ دیکھیں ان کی بھی خواہشات مکمل نہیں ہوئی بارال اس کو اگر ہم اپنا جو ہے اس میں کامیابی چاہتے ہیں اس نظریے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کو جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اللہ کا نام لیتا ہے اس کا جو دل ہے نا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے دلوں کا اتمینان اللہ نے اپنے ذکر میں ہی رکھا ہے تھوڑا سا اس کی وضاعت کرتا ہوں ہمارا یہ جو جسم اللہ نے بنایا یہ دو چیزوں سے مرکب ہے ایک مادی یعنی خاک سے بنا ہے مٹی سے دوسرا اس میں اللہ نے روح کو ڈالا ہوا ہے اچھا دیکھیں قائدہ اصول یہ ہے کہ جو چیز جس سے بنائی جاتی ہے اس کی بقا اسی کے ساتھ ہوتی ہے مثال کے طور پر جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی بقا مٹی سے ہمارا اناج ہمارا سب کچھ پانی اسی مٹی سے نکلتا ہے اسی سے ہمیں غزہ ملتی ہے اور ہمارا جسم باقی رہتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے روح کو بھی تو ڈالا ہے نا اور اصل مسئلہ خواہشات سے رکنا وہ روح کو ہی کنٹرول کرنا ہے اسی کو پاکیزہ کرنا ہے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم اپنے جسم کو تو غزہ فرام کرتے ہیں اس کا تو بڑا خیال لگتے ہیں لیکن اللہ نے جو دوسری چیز ڈال لکی ہے روح اس کی غزہ کا کبھی خیال نہیں کیا اچھا یہ جو روح ہے یہ کہاں سے آئی ہے قرآن پاک میں یہ ذکر ہے لوگ آتے تھے حضور سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے محبوب ہمیں روح کے بارے میں بتائیے تو فرمایا یہ روح امر ربی ہے یعنی اب اس کی مزید وضاحت نہیں کی یہ اللہ کے حکم سے آگئی حکم سے کیسے آگئی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اللہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو میں نے اپنی جانب سے ان میں روح ڈال دی اب یہ جو دوسری چیز ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ اللہ کے پاس سے یہ ملع اعلا سے آئی ہے اور قائدے کے مطابق اس کی بقا بھی وہیں سے ہے اور اس کی بقا جب وہاں سے ہے تو اس کی بقا کے لیے جو چیز اسے توانائی فراہم کرے گی وہ اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کا کلام کیونکہ اللہ کا کلام بھی وہاں سے آیا ملع اعلا سے تو اس لیے ہمیں ساتھ میں اللہ کے کلام کو اللہ کے ذکر کو رکھنا ہوگا جس سے ہماری روح میں توانائی پیدا ہو پھر ہم خواہشات سے رکھ سکتے ہیں پھر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط ایمان والا بنا سکتے ہیں کیونکہ میں ایک اور بھی ذہن میں آ رہا ہے سوال لیکن میں اس کو ہولڈ کروں گا کیونکہ مفیس آپ نے ذکر خدا باری دالہ کر دیا ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنی سٹرانسیشن میں حمد ناد اور منعبت اس طریقے سے پیش کریں کہ وہ ان تمام تر ایام میں آپ تک پہنچا اور خوبصورت انداز میں پہنچے تو احمد رضا بھائی سے میں ایک بار پر درخواست کروں گا احمد بھائی اگر آپ کچھ انائت کریں ہمیں حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ اٹھائے خد خدا بھی تیرے ناز فاطمہ اٹھائے خد خدا بھی تیرے ناز فاطمہ اصرا کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا اصرا کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا معلوم ہے تجھی کو یہ راز فاطمہ فاطمہ معلوم ہے تجھی کو یہ راز فاطمہ اور تیرا ہی ذمہ پاک ہے نیت نماز کی تیرا ہی ذمہ پاک ہے نیت نماز کی یعنی تو نماز کا آغاز فاطمہ یعنی تو نماز کا آغاز فاطمہ نظریں جھکا لو پینی اے مجمع احشیں نظریں جھکا لو پینی اے مجمع احشیں آئے گی تیرے خاتے آواز فاطمہ آئے گی تیرے خاتے آواز فاطمہ حاکم تفیق توبہ اس کو نہ مل سکی حاکم تفیق توبہ اس کو نہ مل سکی مل سکی اگر آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی نہیں آ رہا اور ایسا ہی ایک علاقہ ہے لانڈی جہاں پر پانی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مکین ہے بہت زیادہ پریشان مزید بات کریں گے اپنے نمائندے خوشید عالم سے جو اس وقت مہاں پر موجود ہیں خوشید صورتحال کیا ہے یہاں پر شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کا بہران بدستور موجود ہے اور یقین دہانی کے باوجود کراچی کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر پانی نہیں آ رہا میں اس وقت موجود ہوں لانڈی کا علاقہ ہے فورسی اور اس سے متصل چھتیس بی کے علاقے ہیں جہاں پر گزشتہ کئی ماہ سے پانی کا بہران ہے اور خاص طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ماہ بہنیں یہاں پر اس گرمی میں سما کے پاس آئے ہیں اس مسئلے کی نشاندہی کے لیے ہم کچھ خواتین سے معلوم کریں گے کہ پانی اگر نہیں آ رہا تو وہ اس شدید گرمی میں روزوں میں کس طرح گزارہ کر رہے ہیں باجی کیسے گزارہ کر رہے ہیں کیسے گزارہ کر رہے ہیں پانی جب ملے جب ہی گزارہ کروں گی ایسے سووت رہیں روجہ رکھی تھے بغیر مہد ہوئے روجہ رکھ لیے تو کیا کروں اللہ کا تو آگے مو دکھانا ہے نا جانا ہے وہاں بے شک باجی کیا کہیں گے آپ پانی کے بغیر کیسے گزارہ ممکن ہے ممکن ہی نہیں ہے آدمی کام پیسے آتے ہیں روزے کی حالت میں پانی بھر بھر کے لے کے آتے ہیں اتنے مشکلوں سے گزارہ اور دو سال سے یہاں پانی نہیں آ رہا ہے ٹینکر کتنے کا آتا ہے تقریباً پندرہ سو سے لے کے تین ہزار تک کا ٹینکر آتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کو بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اب ہم ٹینکر میں پیسے اٹھائے یا پھر اپنے گھر کا خرچ چلائے ہمارے کوئی اتنے لمبے چھوڑے کاروبار تو چلنی رہے ہیں غریب آباں میں ہم لوگ ہمارے اوپر ترس کھائیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شور میرے آٹ پیشن ہیں ان جو پلاسٹو کوئی ہوئے لے کر جانا سیڑیوں پر چڑھنا بہت مشکل ہے ملکل اس علاقے میں یا تو لوگوں نے بورنگ کرائی ہے تاکہ پانی کا جو بہران ہے اس پر کسی حد تک قابو پاسکے ہیں یا پھر مختلف علاقوں میں ہینڈ پمپ لگے ہوئے ہیں لیکن اتنی بڑی آبادی کو لاکھوں کے آبادی کو چند ہینڈ پمپ اور بورنگ کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا لوگوں کا یہ مطالبہ ہے وزیر بلدیات سے کہ فوری طور پر پانی کی فرامی کو یقین ہی بنایا جائے آگے بڑھتے ہیں کراچی میں نوجوان لڑکیوں کی جانب سے مرزی سے شادی کرنے کا معاملہ اب ہر گھر میں موضوع بحث بنا ہوا ہے کراچی کے نوجوانوں کا ان واقعات پر نکتہ نظر کیا ہے اور وہ بچیوں کے اس اقدام کی وجہ کیا سمجھتے ہیں ریحان احمد کی ریپورٹس میں آپ کو دکھاتے ہیں مرزی سے آئی ہوں اور مجھے کسی ناکبا نہیں کر رہا ہے میں نے اپنی مرزی سے زہیر احمد سے شادی کی ہے کراچی میں دو کم امد لڑکیوں نے والدین کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اس معاملے پر چیمنگویاں جاری ہیں مگر کچھ نوجوان سمجھتے ہیں کہ اس میں بچیوں سے زیادہ غلطی ان کے والدین کی ہے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے میرا نہیں خیال کہ گھر والوں کو نہ پتا ہوئے اس دور میں ہم کھڑے کہ پیرنٹس کو یہ چیز پتا ہوتی ہے کہ بچیاں کیا کر رہی ہیں بچے بچیاں جو بھی ہیں اور اگر نہیں پتا تو اس میں تو پیرنٹس کی غلطی ہے کہ ان کو کیوں نہیں پتا وجوہا جو بھی ہو جامے کراچی کی طالبات سمجھتی ہیں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں بلکل غلط کیا بتا دینا چاہیے تھا گھر پر اگر ایسا کچھ تھا تو بس بتانا چاہیے تھا اس طریقے سے تو غلط کام ہے یہ سارا یہ بلکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے سب سے پہلے تو پیرنٹس کو خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کی پسندگا ہے لڑکیوں کی جانب سے گھروں کو چھوڑ کر شادی کرنے کی خبروں سے ان لڑکیوں کے والدین بھی پریشان ہیں جو تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں اور کالیجوں میں جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں بہت سی لڑکیوں کے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ لڑکیاں اس قسم کے قدم اٹھاتی ہیں ان کو یونیورسٹی نہیں جانا چاہیے اس چیز پر بات آ رہی ہے اس حقیقت سے بھی آنکھیں چرائی نہیں جا سکتی کہ ان واقعات میں بچوں کی ٹیکنالوجی تکرہ سائی نے اہم کردار ادا کیا ہے پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم میں دے پا رہے ہیں اور معاشر میں اس ورس سے سارے یہ کیسز وغیرہ جتنے بھی ریسنڈی کیسز ابھی ہم نے سننے کو ملے ہیں یہ سارے کیسز ابھی جو یہ جنریشن گیپ آ جاتا ہے دیو ٹو ٹیکنالوجیز اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور پی جا استعمال ہو رہا ہے یہ بات بھی قطعی طور پر غلط نہیں ہے کہ کم عمری کی محبت اندھا کر دیتی ہے مگر شادی جلد ہی بینائی لوٹا دیتی ہے میں آپ نے جوانی میں شادی کر لی لیکن آپ کے اندر یہ شعور نہیں آ پاتا ہے کہ آپ نے اب شادی تو شادی بہت اچھا لگتا ہے لیکن شادیاں جو ذمہ داریاں آتی ہیں نوجوانوں کی اکثریت سمجھتی ہے کہ والدین ہی شادی کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں مگر وہ اس معاملے میں جبر کے بھی قائل نہیں وہ پیرنٹس ہیں آپ کو انہوں نے پالا پوسہ ہے تو آپ ہر چیز ان سے شیئر کرتے ہیں شادی کا فیصلہ بھی پیرنٹس بلکل صحیح کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں لیکن میں ہی سمجھتی ہوں کہ اولاد کی رائے لے لینی چاہیے اس سے میرے ماں باب مجھے منہ نہیں کرتے ہیں میرے ماں باب نے کہا ہے اگر آپ کو کوئی پسند آئے تو آپ ہمیں بتاؤ آکے ہم آگے سٹیپ لیں گے اس حساب سے ماں باب منہ نہیں کرتے ہیں اگر اس کے ماں باب نے منہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن بھی ہوگا لیکن ماں باب کو اس طرح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مان جاتے ہیں اگر لڑکا اچھا ہوتا ہے اگر نہیں اچھا ہوتا تو پھر نہیں مانتے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کا تو پھر وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے کہ آگے کا دیکھتے ہیں وہ ہم سے اگر محبت کرتے ہیں تو اگر گھر والے نہ مانے تو یہ ہوگا کہ وہ بھاگ جائیں گے ظاہر سے بات ہے کوٹ میریج کریں گے یا کچھ اور راستہ نکالیں گے اس سے بہتر ہے کہ گھر والوں کو چاہیے کہ ان کو سمجھے اور ان کے شادی کرائے سر یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گھر والے کس طریقے کے ہیں اب ہمارے ہاتھ بہت سارے فورزد ہیں اور وہ لڑکی کو لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے اور مطلب وہ واقعی صحیح نہیں ہوتے تو ان کو ہے ورنہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی پسندگی کر رہے ہیں یا پیرنٹس کی بسندگی کر رہا ہے کم عمر بچیوں کی شادیوں کے بعد ہونے والی بحث سے نئے زاویے سامنے آ رہے ہیں جو نوجوانوں کے ساتھ والدین کے لیے بھی رہنمائی کا سبب بن سکتے ہیں دعا زہرہ اور نمرہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یا انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کسٹ تک صحیح تھا اور کسٹ تک غلط اس حوالے سے بہت سارے سوالات ابھی جواب طلب ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات تہہ کہ اگر والدین روزانہ بنیادوں پر اپنے بچوں کو کالیٹی ٹائم دیں تو ایسے ناخشگوار واقعات رونما ہی نہ ہو کیمرمنٹ فیصل آغائی کے ساتھ ریحان عمد سما کراچی چل جی آگے بڑھتے ہیں عید کی تیاری میں نوجوان بھی کسی سے کم نہیں ہیں بات ہو جوتوں کی خریداری کی تو پشاور کی جو چپل مارکٹ ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے وہاں پہ تو چپلیں ایسی ہیں کہ یہ آرڈنز پر بنائی جاتے ہیں اور یہ آرڈنز مہینوں پہلے لیے جاتے ہیں اچھا یہ کیسے بنتی ہیں نوجوانوں کو کتنی پسند ہیں دیکھتے ہیں فیصل آباد سے عبداللہ حد کی ریپورٹ ہاتھ کی مدد سے چمڑے کو کاٹتا دھاگے کو نفاست سے پروتا یہ ہے فیصل آباد کا محبوب بلا جسے پشاوری چپل بناتے پچیس سال ہو گئے عید قریب آتے ہی ان چپلوں کی مانگ میں دبنا اضافہ ہو جاتا ہے عید پہ جو لوگ مہنگی جوتی جو ہے نا وہ فون نہیں کر سکتے تو وہ سستی کی طرف آتے ہیں مانگ بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ وہاں جوتا ہے جو تقریباً تین چار پانچ اور دس سال تک استعمال ہوتا ہے عید کی خریداری کرتے نوجوان بھی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خوبصورت چپل کی تلاش میں ہیں یہ مشہور تو ہے اس کا یہ جونسا ڈیزائن ہے نا یہ جو اس کے اوپر یہ کرتے ہیں گڑھائی بغیرہ ہاتھ کا کام کرتے ہیں نا یہ بہت اچھا ہے بہت ہی نا اچھی لک جاتی ہے اگر پاؤں میں پہنی ہو نا پانچ سو سے چھ ہزار روپے تک بازار میں ملنے والی یہ چپل گاہکوں کی جے پر بھی بھاری نہیں پڑتی ہاتھ سے تیار چمڑے کی صدیوں پرانی پشاوری چپل جو مقبولیت میں آج بھی اپنے اروج پر ہے تو خوشی کے تہواروں میں نوجوانوں کی تھاٹ پارٹ کو بڑھا دیتی ہے کیمرمین حافظ عویس کے ساتھ عبداللہ حد سامان فیصلہ بات ایک بریک لیتے ہیں بریک کی بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اب ذرا رکھ کر لیتے ہیں کچن کا اور ہنل سے جانتے ہیں کیا ہمارا کچن کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ سموڈی اور وہ نگرز چکے ہیں ہم نے سپیشلی بچوں کے لیے بنایا ہے کمپلیٹ ہو گئے جی ہینا بتائیے گا یہ سموڈی ہم نے ریڈی کر لیے اس میں ہم نے ایس کریم ایڈ کر کے اس کو بلینڈ کیا ہے اب یہ پلیٹر ہم بنا رہے ہیں نگٹ اس میں سرف کریں گے صحیح جی اچھا پلیٹر مجھے آپ بتا دیں آپ نے اس کو اس کی سرونگ میں جو چیزیں استعمال کی ہے گارنشنگ جو کی ہے یہ کیا ہے یہ لیٹس کیوز کیا ہے ٹیمیٹوز کیا ہے اور ککمبر ہم یوز کر رہے ہیں کمبر یوز کر رہے ہیں سوچزز بھی کچھ رکھے آپ نے ٹیمیٹو کیچپ ہے اور مایو گرلک مایونیس ہے چلے جی یہ ایک بڑی زبردستی بڑی قوک سی ریسپی آپ اسی لیے بنا سکتے افطار میں اسپیشلی بچوں میں اور سموڈی جو آپ نے بنائی ہے میں چاہوں گے ایک دفعہ اس کی ریسپی آپ ریپیٹ کر دیں کہ آپ نے سموڈی بھی کیا 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 ہے سموڈی میں ہم نے ملک ملک پینٹ بیٹر کوکو پورڈر یوگرٹ آئیس کریم یوگرٹ آئیس کریم اور ہنی ہنی صحیح ہے اب میں چاہوں گے کہ آپ اسے گلاس میں بلکل دے لیں اور فیصل بڑا ضروری ہے کہ آپ انگریڈینٹس کی مقدار کو مدے نظر لکھیں کیونکہ میرے جیسے دکھواتیں بھر بھر چیزیں چمل دانتے ہیں بات یہ کہ آپ نے پورا رمضان کا میری جیسے خواتین میری جیسے خواتین ایسی بات نہیں ہے بھئی آپ نے بھی ماشاءاللہ تیز دن لگائیں یہاں پہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا کچھ نہ کچھ تو آپ نے سیکھا ہوگا بلکل میں نے سیکھا ہے میں نے چکن کو مرینیٹ کتنے در کیا جاتا ہے یہ سیکھا ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ نے چکن کو مرینیٹ کرنا نہیں سیکھا کتنی دیر کرنا ہے وہ سیکھا ہے اور یہ اس وقت ہی نا جو ہے ڈش آؤٹ بھی کر رہی ہیں اور اسی چیز سے جڑے کچھ ایک اور خبریں ہیں جو کہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں ذلع انتظامی کے ہدایے سستے آٹے اور گھی کے سٹالز لگا دی گئے ہیں جہاں آٹے کا دس کلو کا تھیلہ چار سو روپے اور گھی تیل چار سو دس روپے فی کلو میں فروغت ہو رہا ہے رمضان کے تین ہفتے گزرنے کے بعد سندھ حکومت کے محدود رمضان ریلیف پروگرام پر عمل شروع ہو گیا ہے کمیشنر کراچی کی ہدایت پر کراچی کے مخصوص مقامات پر لگا گئے سٹالز پر دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو روپے میں جبکہ کھوکنگ وائل اور بناسپتی گھی چار سو دس روپے کلو میں دستیاب ہے عوام کی اکثریت کوئی سہولت کا علم نہیں ہے مگر جس کو بھی پتہ چل رہا ہے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں حکومت کو ایسے اقدامات زیادہ کرنے چاہیے ہیں ہم تو ڈھونڈتے ہیں ہمیں کہیں سے بھی سستی چیزیں مل جائے ہم خرید کے لے جائے ابھی ایک ایک تھیلی لے لے کے جا رہے ہیں سندھ حکومت ان اسٹالز پر سستے آٹے کی فروخت کے لیے چھالیس کروڑوں پر مختص کیے ہیں مگر یہ سہولت عام بازاروں کے بجائے چند اسٹالز تک محدود ہونے کی وجہ سے ریلیف کا اثر آٹے میں نمک کے برابر رہ گیا ہے کیمرمن محمد عاطف کے ساتھ خوشید عالم سما کراچی چلیے تو اب ذرا ہم آخر میں سوال میں مفتی صاحب سے کروں گا مفتی صاحب یہ میرے ایک ذہن میں آیا کہ بشر کے جنت سے بے دخل کی جانے سے لے کر آج تک نفس ہے کیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کا سب سے بڑا امتحان کا پیمانہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے جی ہاں بالکل حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر دو طرح کی جو ہے وہ گردشیں رہتی ہیں ایک جو ہے وہ فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس کی طرف سے رہتی ہے اور دوسرا شیطان چونکہ یہ جو نفس ہے نا نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس پر حاوی ہونے کے لیے ہی شیطان اپنا وار چلاتا ہے اور شیطان جب نکلا تھا نا اس کو جب جنت سے نکالا گیا تب یہ یہ وعدہ کر کے نکلا تھا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ میں ہر انسان کو اولاد آدم میں سے ہر ایک کو گمراہ کروں گا اور اس کے گمراہ کرنے کا جو حربہ ہے وہ خواہشات نفسانی پر کنٹرول حاصل کرنا ہے اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ شیطان بھی انسان کے نفس میں بلکہ اس کے ذات میں ہی حلول کیے ہوئے ہیں اب یہ اس سے الگ بھی نہیں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے یعنی وہ اس کے اندر شامل ہی ہے البتہ یہ اب انسان کی ایک بڑی آزمائش ہے کہ اس کو زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے یہ محاذ اس کے ساتھ ساری زندگی رہے گا لیکن اب کامیاب شخص وہ ہے نا کہ جو اپنا دفاع کرتا رہے دفاعی پوزیشن پر رہے اور یہ سوچتا رہے کہ مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے آپ علیہ السلام نے اس کی ایک مثال دی فرمایا کہ یہ تو تمہارے خون کے اندر دوڑ رہا ہے تو فرمایا کہ اگر تم تھوڑا اپنی بھوک کو بڑھا دوگے اشارہ تھا روزے کی طرف تو کہا اس کی کچھ گردش کم ہو جائے گی ابھی یہاں پر حضرت سیدنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا مجھے آپ کے ایک واقعہ یاد آگیا کہ دیکھیں وہ بھی کس طرح زندگی گزارتے تھے آپ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیغام بیجا تھا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں خادم آئے ہیں تو ہمیں اشد ضرورت ہے اگر آپ کوئی خادم ہمیں عنایت کر دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں خادم تو نہیں دیتا آپ کو لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہا ایک نسخہ بتاتا ہوں حالانکہ وہ خواہشات نہیں تھی وہ ضرورت تھی یہ وہ مقدس استیاں ہیں جو ہمارا آئیڈیل ہیں کہ دیکھیں انہوں نے خواہشات تو دور کی بعد اپنی ضرورت سے بھی پیچھے اڑ گئے وہ ان کی ضرورت تھی لیکن انہوں نے ضرورت کو بھی پورا نہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تین تیس مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیا کریں تین تیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کریں تین تیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں کہا آپ کی تھکاورت دور ہو جائے گی تو یعنی نفس تو ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں ورغلانے پر بھی پورا آمادہ ہے اب کامیاب شخص وہ ہے جو اس سے ہوشیار رہے جو اپنا بچاؤ کرتا رہے اور ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے اور وہ دیفینز جو ہے وہ کرتا رہے پروگرام کا وقت جو ہمارا ختم ہو رہا ہے آخر میں میں ہمیں اپنے ناتخان سمر محبوبی صاحب سے میں دخواست کروں گا کہ ایک نات کا حدیعہ پیش کریں حضور میری دوساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا کرار آپ سے غیر حضور میری تو ساری اور میری دوساری مختیگی کیا آغ ہے میرے غریب ریب نواز میری تو غازتگی کیا آغ ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارے آپ میں بچ ہے مجھے سارا ارسی آگا کا آر ہوں آہ آقا بڑی نیدامت غیر اگر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کروگے تو کرم کون کرے گا سیاہ کارگ آقا